بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میری فائل کبھی ایک دفتر سے دوسرے دفتر کبھی دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر گھومتی پرتی رہی اور ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کے زمرے میں آ جائیں اور وہ ہی ہوا جس بات کا ڈر تھا کہ آج انہوں نے ہمارے کاغذات نامزدگی میرے جو ہے وہ مسرد کر دیئے اب مسرد کرنے کی وجہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی میں انشاءاللہ تعالی اپیل پر ضرور جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری مسیس کے جو ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسیپٹ ہو چکے ہیں کسی صورت اگر انہوں نے مجھے الیکشن نہ لڑنے دیا کسی صورت انہوں نے میری راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی جو کہ ابھی تک کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے مخالفین کی شکست جو ہے جو ان کو نظر آ رہی تھی یہ ان کی بخلات کا ایک نتیجہ ہے آج جو ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی چولی محمد علیہ السلام جرد صاحب کے خاندان سے الیکشن ضرور لڑا جائے گا ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ہم آخری دم تک لڑیں گے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی وقت ثابت کرے گا عمر بالمعروف جو حق کے ساتھ کھڑا ہے اللہ تعالی اس کی فتح کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پریشان نہ ہو میں بلکل اس بات پر یقین سے آپ لوگوں کو یقین دانی کرا سکتا ہوں کہ مجھے بلکل بھی ایک رتی برابر بھی پشیمانی یا پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہماری تمام لیڈرشپ جو جو کہ اپنے حلقوں میں مضبوط میدوار تھے آج ایک ایک کرکن سب کے کاغذات پر ابجیکشن لگا کر کاغذات مصرد کر دئیے گئے لہٰذا یہ کاغذات مصرد کرنا کاغذات چھیننا جو پلیس کیس بنانے جھوٹی ایف آئی آرے دے کر ضدو کوپ کرنا جو جو یہاں پر ہمارے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے آپ لوگ تیار رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دوہزار چوبیس کا الیکشن ہم برپور طریقے سے لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ لڑ کے بتائیں گے کہ لیکشن لڑتے کیسے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو